اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ہماری آج کی ریسپی بہت زبردست ہے تو آج بننے والا ہے بہت مزیدار بھنڈے قیمہ بھنڈیاں آئیمی ہیں سیزنل ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ بہت فریش آئیمی ہیں یہ بہت ہیلڈی سبزی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے سیزن کی جو بھی پھل ہوں فروٹ اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ بھنڈے قیمہ بنایا جائے بہت زبردست لگتا ہے اسپیشلی بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں جو لوگ بھنڈی کا انٹیک ڈائریکل ان کو پسند نہیں ہے تو ان کے لیے تو یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس میں قیمہ بھی ہے تو بچے بھی کھا لیں گے بہت شوق سے تو چلیل سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں بھنڈے قیمہ بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیے اس سے میں نے لیا ہے اوائل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوز کیا ہے سرسو کا تیل میری کوشش یہی ہوتی ہے جب بھی میں بیجٹیبلز بناوں تو سرسو کا تیل استعمال کروں کیونکہ یہ بہت ہیلڈی رہتا ہے تقریباً یہ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہے ایک بنچ میں نے ہری دھنیے کا لیا ہے دو بڑے سائز کی پیاز لیتی لیتے ہیں سپائسز کی ون ٹی سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون پسیوی لال مرچی لی ہے ہاف ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے ون ٹی سپون بھنا کھٹا وزیرہ ہے ون ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائیں گی کشمیری مرچ یہ صرف کلر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کا کوئی بھی سپائس نہیں ہوتا ہے اس سے بہت اچھا کلر آتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بھنڈی ہوگی بھنڈیا میں نے اس کے اندر لی تھی تین پاوڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو میں نے بہت اچھے سے واش کرنے کے بعد بلکل ڈرائے کر لیا تھا اور ڈرائے کرنے کے بعد ایک بھنڈی کی دو یا تین پیسز اس طرح سے بڑے بڑے کر لی ہیں یہ تین پاوڈر ہے 750 گرامز کھیما میں نے لیا اس کے اندر 1 کیجی یہ گائے کا کھیما ہے تو یہ ہاتھ کا کھیما ہے باریک مشین کا نہیں ہے تو ہم ہاتھ کا یوز کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی بنانا چولے پہ میں نے ایک دیکھچی رکھ دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالنے والی ہوں آئل آئل ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے بھنڈیوں کو فرائی کرنا ہے تو آئل تھوڑا سا ہمیں زیادہ لینا ہوگا یہ سرسو کا تیل ہے اس لئے آپ کو یلو دیکھ رہا ہے بہت ہیلڈی رہتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہیں اپنی ویورز کو سرسو کا تیل استعمال کریں یہ بہت ہیلڈی ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی بھنڈیاں تھوڑا سا ہمارا آئل گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر بھنڈیاں ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بھنڈیاں بھنڈیاں جو میں نے کٹ کر کے رکھی تھی اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ بھنڈیاں کو اچھے سے دھو کے اور اس کو کمپلیٹلی ڈرائے کر کے پھر کٹ کرنا ہے جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹپ ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتی یہ بات کہ ہم نے بھنڈیاں جس دھوئیں اور فٹا فٹ کٹ لیں تو اس سے لیس آ جاتا ہے تو اس کو دھونے کے بعد ہم نے اچھے سے ڈرائے کرنا ہوتا ہے میڈیم فلیم پر میں بھنڈیاں کو فرائی کرلوں گی بس ہم اس کو چار سے پانچ منٹ فرائی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ اس کا کلر چینج ہو جائے بس اس بات کا دھیان لکھنا ہے فلیم میرا میڈیم ہے میں میڈیم فلیم پر کام کر لیا ہوں بھنڈیاں کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں میڈیم فلیم پر ہی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوئے بس ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیس نہیں بنتا اب میں کیا کروں گی اس کو اس طریقے سے سپونسک جانی والے چمچے سے ایک بول میں نکال لوں گی تاکہ تیل ساتھ میں نہ آئے تو بس اس کو نکال لیں گے ہم سارے بھنڈیاں کو بھنڈیاں میں نے فرائی کر لی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اوئل انہف ہے ماشاءاللہ سے بس اتنا ہی اوئل ہمیں ریکوائیڈ ہے اب میں کیا کروں گی جو کیمہ ہم نے دھونکے رکھا تھا وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ہم نے کیمہ کو جسٹ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیمہ ہمارا جو ہے ہاتھ کا ہے مشین کا کیمہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ باریک ہو جاتا ہے اس لیے میں نے ہاتھ کا کیمہ دیا بس یہ کیمہ ڈال کے اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے ذرا اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے کیمہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں کیمہ اچھے سے پکنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو رہا ہے اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں لستن اترک کا پیسٹ تاکہ لستن اترک بھی اس کے ساتھ پک جائے اور اچھی سے خوشبو اس کے اندر آنے لگے تو یہ بھی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میں بھونوں گی میڈیم فلیم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کو میں نے بہت اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ پانی اس نے چھوڑ دیا اتنا پانی ریلیس کیا ہے میں نے اس کے اندر کوئی بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کر رہا ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں کیا کروں گی اس میں پیاز ڈال دوں گی اور ساست بھنائی بھی کرتی رہوں گی یہ جو میں نے آپ کو پیاز دکھائی تھی یہ اس کے اندر چلی جائے گی اور پیاز ڈال کے اس کو اچھے سے اوپر نیچے کر کے مکس کر دوں گی پیاز میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا ایک کلر بھی آ گیا ہے اور پیاز بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں سارے سپائسز اس طرح سے پلیٹر تیار کرنے بہت ایزی رہتا ہے اور بس اس کے اندر مکس کر دیں بس میں اس کے اندر یہ ڈال رہی ہوں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کی اچھے سے بھونائی کروں گی سارے سپائسز ڈال کے اور پیاز ڈال کے میں نے بہت اچھے سے بھون دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ماشاء اللہ سے چینج ہو گیا ہے اور ایک بہت اچھے سی خوشبو بھی آنے لگی ہے بس اس کو میں نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے بھون دیا تھا اب میں کیا کروں گی اس کے اندر اتنا پانی ڈالوں گی کہ کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں یہ تقریباً میں نے ہاف گلاس ڈالا ہے لیکن مجھے انف نہیں لگ رہا تو میں اس میں ہاف ابھی اور ڈالوں گی ہاف گلاس میں نے پانی ڈال دیا تھا اب میں اس کے اندر ہاف گلاس اور ڈالوں گی کیونکہ ہاتھ کا کیمہ ہے تو یہ گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو بس میں نے اس کے اندر ڈال گیا یہ دیکھیں اتنا پانی اس کے اندر چلا گیا ہے اب میں اس کو ڈھاپ کی میڈیم ٹو لو فلم پہ بناوں گی تقریباً 20 ٹو 25 مینٹس کے لیے درمیان میں چیک بھی کرتی رہوں گی انشاءاللہ 25 مینٹس کے بعد ہمارا کیمہ اچھے سے گل جائے گا کیمہ ہمارا پک رہا ہے تقریباً 20 مینٹس ہو گئے ہیں ابھی تھوڑا اور پکے گا لیکن میں نے سوچا کیوں نہ درمیان میں ٹیماتر بھی ایٹ کر دی جائیں یہ دیکھیں یہ اتنا پانی چھوڑا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جو ہم نے پانی ڈالا تھا کافی حد تک اس میں ایبزورپ ہو گیا ہے تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس میں کیمہ ہمارا مزید گل جائے گا اب میں کیا کروں گی اس کے اندر جو میں نے تین ٹیماتر آپ کو دکھایا تھے وہ میں نے کٹ کر دیئے تھے تو وہ میں اس پوائنٹ کے اندر ڈالوں گی آفٹر 20 مینٹس تو یہ ہے کہ درمیان میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے تین ٹیماتر بھی اچھے سے گل جائیں گے ساتھ ساتھ نا جیسے جیسے ہمارا کھیمہ پکے گا تو ٹیماتر بھی ہمارے اچھے سے گل جائیں گے تو 20 مینٹ کے بعد اس میں آپ ٹیماتر ریٹ کر لیں اور اس کو دھاپ کے رکھ دیں کیونکہ ٹیماتر بھی پانی چھوڑیں گے تو اس کو دھاپ کے تقریبا 10 سے 12 مینٹ کے لیے اور رکھ دیں پھر یہ سب چیزیں ملکے یک جان ہو جائیں گے اور اچھے سے ہمارا کھیمہ گل جائے گا کھیمہ ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو پکتے ہوئے تقریباً ہو گئے ہیں 20 to 30 مینٹس 20 مینٹس میں اس میں ٹیماتر ڈال لیتے ہیں ہم نے 10 مینٹ اس کو اور پک کر لیا ہے یہ دیکھئے ٹیماتر اس کے اندر ماشاءاللہ سے اچھے سے گھولے ملے ہو گئے ہیں پانی بھی سارا ایبزورپ ہو گیا ہے کھیمہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارا بہت اچھے سے گل گیا ہے اب اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالنے والی ہوں بھنڈیاں جو ہم نے فرائی کر کے رکھیں زبردستی بھنڈیاں وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ایک گرین کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پرفیکٹ ایک کلر ہے اس کو اچھے سے پوچھ کے چاہیے ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے یہ بہت زبردست بنتی ہیں بس میں نے بھنڈیاں اس کے اندر ڈال دی ہیں اچھا بھنڈیاں ڈالنے کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی ہری مرچے یہ ہری مرچے میں نے درمیان میں سے کٹ کر لیتی اس طریقے سے میں ہی ڈال دوں گی اس کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا ساس کے اوپر بھنڈی کیمہ الحمدللہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائٹس میں اس میں تیل اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے سب چیزیں بہت اچھے سے ماشاءاللہ سے پک گئی ہیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اتنا خوبصورت کلر آیا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست بنا ہے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کا ایک اچھی سی میں نے سرونگ ڈیش لے لی ہے جس کے اندر میں اس کو ریش آؤٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست بنا ہے اتنا خوشبودار بنا ہے کہ میں کو بتا نہیں سکتی بہت زبردست بنا ہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں گارلک نان کے ساتھ کھائیں ایوین اور وائلڈ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتنا یہ بہت اچھا لگتا ہے بس اس کو میں سرپ کر رہی ہوں بھنڈے کیمہ الحمدللہ ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت زبردست جھٹ پر تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں ٹرائی ضرور کیجئے ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کا بھنڈے کیمہ کیسا بنا ہے جتنا بھی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں انشاءاللہ پھر آزر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے دیں فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ